محصم کا جملہ کہ اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے گا آگ دیکھیں یہ سال میں کوئی موت کی بات نہیں کرنے والا تھا اس لئے کہ لازٹ ٹائم جب آیا تو تین مدیسیں اتنی لوڈیڈ ہو گئیں کہ اب تک لوگوں کے ذہنوں میں موت میں پہنچا بچوں نے کہا موت 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 ویجے وارہ سے مشری پٹنم تک موت سنتا ہوا آ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ سال میں موت پہ بات نہیں کرنے والا میں نے تو حقیقت بیان کیا مجھے کہا کہ آپ اندر خبر کے اندر کی بات کر رہے ہیں دوسرے مولانا اوپر کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا بابا ابھی ایک نعرہ میں نے سنا اوپر جو چاہے کر لو خبر کے اندر علی علی ہے نا تو علی علی کس کی خبر میں آئیں گے کہ اگر کوئی سوت کھا کے انٹرسٹ کھا کے اندر جائے گا تو مولا آئے گا بے پردہ کا لڑکی پھرے تو اس کی خبر میں مولا آکے بولیں گے کوئی کلین شیو ہوگا امام آئے گا پہڑی رات کو لٹاتے ہی مولا آیا مولا نے دیکھا کہ میرا چاہنے والا ہے لیکن داڑی کو ایسا الٹے اس طورے سے پیٹا ہے کہ بالکل ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا اگر مولا اس کو دیکھ کے چہرہ نہیں پھڑے گا رزقِ حرام سوت کھانے والا انٹرسٹ پہ پیسہ چلانے والا رزقِ حرام اگر زبان پہ رہے میرے مولا حسین کا جملہ روز آشور پلیز میں بہت امپورٹنٹ میسیج دے رہا مولا حسین جس کے نام پہ ہم دنیا میں آئے جس کے نام سے آج ہم زندہ ہیں جس کے کرم سے آج ہماری عزت ہے صحت ہے ہر چیز ہے ہم حسینی ہیں حسینی اس حسین کا جملہ روز آشور سنو میرا مولا حسین جب روز آشور صبح کے وقت جن سے پہلے تین دن کی بھوک اور پیاس میں میرا مولا جب باہر آیا پہلی مرتبہ اونٹ پہ بیٹھے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے زجنا پہ اونٹ پہ بیٹھے سر پہ رسول کا مامہ پہنا ہاتھ میں عصا لی عبا دالی پہ میں رسول کے جوتے پہ نے مکمل رسول بن کے میدان میں آکے اپنا تعریف کرا کے واپس چلے گئے تو لوگوں نے عصاب نے پوچھا کہ مولا ذرا آپ انتظار کرتے ان کو اپنے حجت کو تو تمام کیا دشمن کو لیکن آپ نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا سنتے تو وہ بولتے کیا امام نے پلٹ کے کہا میں جانتا ہوں حسین کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا میں نہیں کہہ رہا میرا مولا حسین کہہ رہا اب تو سمجھو کہ رزق حرام کیا ہے جیسا اس وقت حسین کہہ رہتے ہیں میں رسول کا نواسہ ہوں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسی طرح امام آنے کے بعد امام کہہ گا میرے مچھلی پٹنم کے چاہنے والوں آجاؤ میرے پاس آپ کہیں گے مولا میں یہ بہت بیزی ہوں کلا ہوں گا چلے جاؤں گے کل سننا یہ بات ظہور کا جب پڑھوں گا تو فیدہ کیا وہ زندگی سے کتنے سال کی ہے معافی مانگ لو اللہ تمہاری سلیٹ کو صاف کر دے گا تمہارے ہر گناہ کو چھوڑ معاف کر دے گا بولو مولا کل سے صبح میں میں بلیٹ جتنی ہے سب پھیک دوں گا میں کل سے داڑی چھوڑ لوں گا آپ دیکھو تو چھوڑ کے تو دیکھو ہم اتنا سیکریفائز عادت تو ڈالے امام کے لئے کچھ کرنے کے لئے اتر ویس ہم کر کیا رہے امام کے کچھ بھی نہیں کر دے امام کی کمپلین سنو یقین امام کی کمپلین میری کمپلین ہے امام کی مشہور واقعہ ہو سکتا آپ کا سناوا واقعہ جو دل میں ہمارے ہیں وہ بتائیں اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ کو تو بتائیں کہ میں کیوں آیا ہوں تو امام نے کہا کہ محمد علی تو جا دربار میں اور دربار میں جا کر اس واثرائے سے کہنا کہ میں جواب یانے جوں گا یہ وزیر کے گھر پہ دوں گا اور اس انگریز واثرائے کو اور وزیر کو لے کے اس کے گھر پہ جانا جب تو گھر پہ جائے گا تو اس کا گھر ایسا بنا ہوا ہے تو جب گیٹ میں انٹر ہوگا تو رائٹ سائٹ پہ سیڑھیان سٹیپ سے تو سیڑھیوں پہ چڑھنا پھر جیسی سیڑھوں پہ چڑھے گا پھر رائٹ ہینڈ پہ مرنا ایک کمرہ ہے کمرے میں انٹر ہونا لیپ سائٹ کے اوپر ایک کبرڈ ہے علمارہ ہے اس کے آخری کانے میں کچھ سانچے رکھے ہوئے وہ سانچوں کو نکالنا اندر یہ نام ابرے ہوئے ہیں جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ انار میں پینا دیتا تو جب انار بڑھتا ہے تو اس پہ یہ امپریشن آتا ہے امام نے پورے گھر کا نقشہ کھینج دیا میں نے بڑا شارٹ کر دیا تو اس نے پوچھا محمد علی نے کہا کہ مولا آپ کو اتنا آسانی سے آپ نے بتایا آپ فضلی آگے کیوں نہیں بتایا پہلے دن ہی آگے آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ کو معلوم ہے کہ تین دن سے ہم کتنے پریشان ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی آگے بتا دیتے ہیں ہمارا روزیں نہیں ہوتے ہیں ہمارے بچے روتے نہیں آپ کو معلوم ہمارے بچے کتنا دھڑا پڑے ہماری بی بی کا حالت کیا ہے عورتوں کا حالت کیا ہے مولا آپ تین دن کوئر ڈیلے کیوں جیا تو مولا نے کہا اس میں غلطی میری تیری میری تھوڑی ہے تیری ہے تو یہ شاک میں آگیا اس نے کہا میری کیا غلطی ہے تو امام نے کہا کہ تجھے میری ہماری ذات کے اوپر یقین نہیں ہے تو نے تین دن کی محلط مانگی کیوں تو ایک دن کی محلط مانتا ایک لمحے کی محلط مانتا میں دوسرے لمحے میں آگیا مدد امام نے کہا غلطی تمہاری ہے تمہاری ہے تمہاری ہے میری ذات پر یقین نہیں تھا میرے اوپر بھروسہ نہیں تھا تمہیں ایک لمحے کی مولت مانگنا تھا مولت میں بھی بتا تھا تم سمجھ لے کہ میں غافل ہوں تم سے تم غافل ہوں میں غافل نہیں ہوں تم بھول گئے میں نے اپنے شیعوں کو بھولایا نہیں امام یہ کہہ ایکسیکلی آج ہمارا حساب کیا ہے زبان سے تو بولتے لیکن کتنا بھروسہ ہے تم کو اپنے امام پہ فکر کتنی ہے امام کی سونج کتنی ہے امام کی اپنی فکر کر رہے اپنے زندہ امام کی اما کو فکر ہے کہ میرے مولا کا حال کیا کیسے ہوں گے مولا جھوٹ ہمارے گھر میں بے پردگی ہمارے گھر میں گناہ ہماری زندگی میں پھر ہم بولیں کہ مولا آپ آئیے لیٹرلی اب آخری جملے مولا روتے 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 کہ میرے چاہنے والے دنیا میں کتنے شیعہ ہیں ملینز ملینز ایران میں صرف نائنٹی میلین ہے ایراخ لیبنان بہرین یہ سب کانٹیننٹ یورپ امریکہ اتنے شیعہ ہیں سب اپنے آپ کو بڑھ رہے ہیں میں سب سے اچھا ہوں آپ کو آج تک کوئی ملا ایسا آدمی مشریف اندر میں کہ جو یہ کہے یار میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں تم اچھے ہو تم بڑے نیک ہو میں نہیں ہوں ہر آدمی اپنے گھر میں سمجھ رہا میں سب سے اچھا وہ پورا ہے یہ نکالو ذہنوں سے ہر آدمی کی یہ فگر ہے کسی کی فگر ہے کہ یار میرا کیا ہونے والا ہے ایک آپ انصاف سے بولو دوستو مچھلی بندر میں آپ رو لو اور مومینین ایک دوسرے سے ملتے ہیں نماز میں ملتے ہیں مجلس میں ملتے ہیں کبھی کوئی شیعہ ایک مومین دوسرے مومین سے مل کے پوچھا کہ یار یہ بولو مولا کے ظہور کا زمانہ خریب آ گیا تم نے کوئی تیاری کی ہلپ کرو میں بھی تیاری کرنا چاہتا ہے کبھی بولتا ہے کتنی افسوس ہم کبھی بولتے ہیں بٹا تمہاری تیاری کی تم نے امام کے لئے کہا کیا میں بھی تیار کرنا میرا امام آنے والا ہے ہم سمجھ رہے کہ ہم کو سونچ رہی نہیں ہے اللہ کا رسول کہتا ہے عابد بگرامی نہیں بڑھ رہا اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جس نے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا وہ ابو جہل کی مات مرے گا میں کہہ رہا ہم کو دنیا کی حرف ہی کر رہے کبھی کوئی مومن یا مومنہ کوئی لڑکی بیٹھ کے یہ دوسری لڑکیوں سے نہیں پوچھتی کوئی لڑکا بیٹھ کے دوسرے لڑکوں سے نہیں مولتا کہ did you prepare something for your یمام تم نے کوئی تیاری کی ہزار باتیں ہزار ٹاپکس میں بات کریں گے گاؤسپ کریں گے لیکن امام کے تعلق سے ہم کبھی نہیں بات کرتے روتاں لٹ چلی اتنے ملین شیعہ ہیں اس وقت دنیا میں ملین کی تعداد میں شیعہ ہیں امام کو پہلی آواز میں کتنے آدمی چاہیے تین سو تیرہ اس کا مطلب ہے کہ تین سو تیرہ بھی تیار نہیں ہوئے میں کیا کروں وقت گزر گیا دوستہ دیڑھ گھنٹے کی مدلس ہوگی کل دس وجہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات بات کو یہیں روکتا کل جزیر خزرہ کو لے کے جاؤں گا تیاری کر ہو سکتا ہم نیکسٹ ویکنڈ فرائیڈے جزیر خزرہ میں گزاریں دماغ کہیں اور چل رہا ہے کہ یار یہاں کوئی پکنک پہ نہ جائیں کہ جزیر خزرہ جائیں کوئی ٹوریس پلیس پہ نہیں جائیں کہ جزیر خزرہ کو جائیں میں آپ کو ایک بات بولوں اپنی ہالیڈے بچوں کی چھٹیاں جزیر خزرہ میں گزارو آپ بولیں گے کیسی ایڈوائز کر رہے ہیں کل لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اپنی ہالیڈے اپنی ہالیڈے دعا کرو کہ مولا میں چھٹیوں پہ بچوں کو اس سال سمر میں جب میرے بچوں کو یہ ونٹر بریک ہوگا جب میں بچوں کے سکول کو چھٹیاں ہوں گی میں اپنی فیملی کے ساتھ جزیر خزرہ میں آکے ہالیڈے گزارنا چاہتا آپ کی خدمت کرنا چاہتا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا اس جزیرے کو اس جگہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ظہور سے پہلے کہ جہاں پہ امام کی مکمل حکومت ہے we don't think about that افسوس یہ بیتاری کو پہلے میں یوت کو بڑھنا مچھلی پٹنم کے یوت کو بڑھنا کہ نوجوانوں میرا یوت you change you bring revolution in مچھلی پٹنم تم ایک دن خلاف کو پیدا کرو مچھلی پٹنم پھر دیکھو تم کو مولا تم کو کام پہنچائے گا یہ مسلم جو ہے کہ امام تم سے بھول گیا do something for your امام کل صبح میں جب آنا فجر پہ اٹھنا میری خواہش یوت کے ساتھ ہے صرف لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بزرگ تو کرتے ہی ہوں گے کل صبح میں جب فجر پڑھنا دو رکعت اپنے امام کی سلام دیں کی نماز ضرور پڑھنا کل کی صبح یہ توفہ کل کی صبح امام کو دینا پھر مجلس میں آنا شام دیکھنا کل کا دن تمہارا کیسے گزرتا فجر کی نماز کی طرح دو رکعت سلام تھی ہے امام زمانہ نماز فجر کے بعد میں پانچ منٹ بھی نہیں مانگ رہا تین منٹ مانگ رہا آپ سے just three minutes یہ نماز ہو جائے گی اس کے بعد you will see کہ کل کے بارہ چودہ گھنٹے کا دن تمہارا گزرے گا کیسے ایک دفعہ try کرو کل اس کے بعد مجھے بتانا کل شام تک میں یہاں ہوں مجھلی پٹنم میں مجھے ایک اعلان کرنا ہے آپ کو کہ دس بجے کی مجلس زہر سے پہلے ختم ہو جائے گی اس کے بعد نیاز ہے تبرک اور ٹھیک چار بجے کھو سنانسل سیشن کی خواہش کی گئی youth کے ساتھ last time جیسا ہوا تھا boxes رکھ دیئے گئے ladies میں اور gents میں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ساتھ جو بھی آپ کا question ہے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ box میں ڈال دیں کل کی دو پھرک مجلس تر بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا youth کو بول رہا جیسا last time ہوا تھا بالکل ویسی ہونے والا ٹھیک چار بجے اس لئے کہ مجھے مغرب کے بعد جانا ہے واپس میری person flight ہے i have to go back تو کل ٹھیک چار بجے اسی عطا کھانے میں مجلس کے بعد نیاز کے بعد چار بجے کوسنانسل سیشن youth کے ساتھ ہوگا boxes رکھے ہوئے جنس میں بھی ladies میں بھی جو آپ کا سوالیں ڈالیے جو پوچھنا ہے امام کے تعلق سے جو بھی آپ کے personal چیز ہیں بغیر نام لکھیں آپ ڈال دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے last time یہ سیشن ہوا تھا youth کے ساتھ اسی طرح کل بھی ہوگا بہر علیہ السلام پڑھ لیں محمد وعالم ایک لڑکی بھی پردہ کر لیں ایک لڑکا لڑکی بھی اگر ہی فجر پہ اٹھ جائے تو یہ مجلس کامیاب ہوگی میرا مولا خوش ہوگی ایک پورے معاشرے کو آپ نہیں بدل سکتے نبی موسیٰ نے دو سو برس کی تبلیغ میں اٹھارہ مومنین کو بدلہ تھا غلی نو نبی ایک ہزار سال کی تبلیغ میں سر بہتر کو لے کر آئے کشتی میں اللہ کا رسول تئیس برس اللہ کا رسول سردار انبیاء پوری اپنی تبلیغ میں تئیس برس کی تبلیغ میں کتنے چند لوگوں کو صرف ایمان پہلا سکے خود میرے مولا حسین کا جملہ ہے جیسے موجہ ملے ویسے کسی کو نہیں ملے بس آپ کو اللہ آباد رکھے میں آگیا اپنی منزل پر مجلی پٹنم والوں کو میں ریالی سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں کہ اتنا رات کے اس حصے میں بارہ بجے اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لائیں کل کے مجلس امام کی بارگاہ میں آپ کیا سمجھ رہے کہ اس وقت امامیاں نہیں ہیں کونے ہوسٹ ہماری مجلس کا مزوان کونے علیہ بیگم کی اولاد نہیں ہیں وہ تو ظاہری طور پر گھر کس کا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گھر کر لیں تو آپ گھر والا نہ ہو یہ کس کا گھر ہے یہ اس امام کا گھر ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنی ہزاروں میں آئے آپ لوگ ماشاءاللہ باہر تک مجمع آئے اور اصل امامی چلا جائے کہ تم آؤ اور میں جا رہا ہوں اخلاق نہیں ہوتی نا امام تو مرکز ہے اخلاق کا اور یہ ہمارا اخیدہ ہے کہ جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے حسین کی دکھیاری امام مجلس میں آتی ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ دادی آ جائے اور بیٹا نہ آئے اصل اس غم کا وارث کون ہے کھربلا کیا وارث کون ہے یہ امام کا جملہ ہے دعا ندبہ کا پھر امام نے آگے بڑھ بڑھ جس کے امام آگے بڑھ گردن سے بنے ہوئے میرا امام زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام میری دادی زینب کے اوپر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بنے ہوئے تھے جب گیارہ محرم کو شہزادی نے مقتل میں دیکھا کہ ایک لاش کے خریب حسین کی چوہتے امام ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کام پر رہے تو بی بی نے اون سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا میں کہہ دیا آپ نے سن لیا امام کا جملہ میرا سلام میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ بسے گردن بنے ہوئے تھے بی بی اون سے ایسے آئی جیسے اب باز گھوڑے سے زمین تھا سر کے بل میری شہزادی آگئی چوہتے امام نے کہا بھوپی اممہ اپنے آپ کو سمال تو بی بی نے کہا بیٹا تم سمال تو امام نے تڑپ کے کہا کیسے سمال ہوں بھوپی اممہ میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا پامال آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین اللہ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اللہ آپ کی اس پرسے کو خبول کر لے جب بی بی کا ذکر آیا تو ایک بی بی کی مسئبت اور سنگی آپ کو پتا ہے کہ جب میری شہزادی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ ہوا تو اس وقت مولا نے میرے مولا نے اپنے داماد سے کہا عبداللہ سے کہ بیٹا روزانہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ بیٹا روزانہ میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا بس یہ سننا تھا عبداللہ نے کہا یہ تو میری لئے سعادت ہے کہ میرا مولا حسین میرے گھر میں آئے ہیں روزانہ مولا حسین اپنی بہن سے ملنے گھر جایا کرتے تھے عجیب محبت ہے بھائی اور بہن کی مثالی محبت ہے یا امام رضا اور معصومہ خوم اللہ زیارت نصیب کرے یا مولا حسین یا شہزادی زینب روز بہن بہن بے چین کہ اب میں کیا کروں انتظار کرتی ہوئی بی بی زینب دروازے تک چلی گئی انتظار کرتے کرتے بی بی تھکی ہوئی زینب صبح کی اٹھی ہوئی زینب بیٹھ گئی کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ لگ گئی تو اس وقت حسین آئے تو دیکھا کہ زینب انتظار کرتے ہوئے باہر تک آگئی دروازے تک آگئی اور بی بی کے چہرے پہ دھوب ہے بس یہ سد دیکھا کہ بی بی کے چہرے پہ دھوب ہے حسین یہ قزے گوارہ کرے حسین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ بہن کو بیدار کیا جائے بلکہ اپنی ابا کا سایہ لے کے زینب کے چہرے کے سامنے آگئے کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی تو بہن نے بھائی کی محبت کو دیکھا کہ میرے چہرے پہ دھوب تھی تو بھائی نے سایہ کر دیا بہن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوب ہوگی تو بہن بھی ایسی سایہ کرے گی مدینہ میں موقع نہیں ملا کربلا پہنچی موقع نہیں ملا آشورے کو حسین زباہ ہو گئے لیکن گیارہ محرم کو جب زینب کا اون مختل سے گزر رہا تھا اور بی بی نے جلتی ہوئی ریت پہ حسین کے لاشے کو دیکھا تو اون مولا آباد رکھے بی بی آپ کو آباد رکھے بی بی آپ کے پرسے کو خبول کرے بی بی پرسے کو خبول کرے بی بی پرسے کو خبول کرے مزی ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا کہ میری بی بی کیسا چاہتی تھی اپنے بھائی کو جب یہ خافلہ گزر رہا تھا کوفے میں داخلہ ہوا زینب کا کوفے میں زینب داخل ہو گئی حضی آپ نے سن لیا نا کوفے میں داخل ہو گئی آپ کو معلوم یہ کوفہ کیا ہے جب میرے مولا کی حکومت تھی